اسلام علیکم ڈائیس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل کا نام ہے لبنا فردو کوکنگ چینل جس میں میں آپ کو مزیددار ذائردار لفت اندوس ریسپی سکھاتی ہوں شیئر کرتی ہوں اسی طرح سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سبزی جو کہ اروی ہے میں نے اروی کو اچھی طرح سے چھیل کر باری باری کٹنگ کر لیا ہے مسالے میں اس ملوں گی پسی میرچے ایک چمچا لیا ہے حلدی آتا چمچا لیا ہے لیسانڈرک کا پیسٹری میں نے ایک سے دیر چمچا لیا ہے اور بھگار کے لیے میں نے زیرہ اور ایک ساپو دال میرچے لیا ہے اور نمک ہز بے ضرورت لیں گے اور تیل بھی ہم ہز بے ضرورت یوز کریں گے سو میں آپ اسے سٹارٹ کرتی ہوں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں اویل ڈالوں گی اویل ہم اس میں نورمل زیادہ نہیں لیں گے کم لیں گے تقریباً ہاف کپ اویل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے کیونکہ ہم اس میں بھگار لگانا ہے زیرہ اور ساپو دال میرچوں کا اس کے لیے اویل گرم ہونا ضروری ہے جب تک اویل درم ہوتا ہی میں آپ کو اویل دانہ میں ڈالوں میں بتا دوں اویل چھینلنے سے پہلے اگر اویل لگانے ہاتھ میں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اویل چھینلتے وقت اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہوں یا اویل گیلی ہوں یا نہ بھی ہوں اس کے باوجود بھی اویل چھینلنے کے بعد اگر اویل موجود نہ ہو نہ لگایا ہو تو ہاتھ میں خوجب ہونے لگتوں ہیں کارسی ہونے لگ تو چھ نہیں؟ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ریڈ ہوتا ہوا نہ دیکھنا چاہیں تو کیونکہ اس سے نا ضرور آپ اسے اگر اوئل لگائے بغیر آپ اسے چھینیں تو تھوڑی بہت خجلی سی ہونے لگتی ہے اس سبزی میں اس طرح سا ہوتا ہے باقی یہ کہ اوئل میرا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی زیرا اور سابو لان مرچے دیکھیں میں زیرا اور سابو لان مرچے ڈال دی ہیں ہم تھوڑا سائے سے برون کریں گے ہلتا 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 ہسا اس میں ہم باقی مسائلے اٹھ کریں گے یہ سبزی بہت ہی چلتی میکسیمم آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لان مرچے اور زیرا تھوڑا میرا برون ہو گیا اب میں اس میں مسائلے اٹھ کروں گی اور ساتھ میں بڑھوں گی اس میں سوڑا کا پانی دیکھیں تاکہ مسائلے میں جلے نہیں بھگونے میں نیتے لگے نہیں یہ لسن ادھرک ہے میں دراصل لسن ادھرک کا پیسٹ بنا کر میں ڈیفیزر کر دیتی ہوں مجھے آسانی رہتی ہے اس کے لیے آپ بھی جہاں تو ایسا کر سکتے ہیں اب ہم یہ سب بھونیں گے تقریباً ہم اتنا اس کو بھونیں گے کہ اس کے اندر لسن ادھرک کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اگر ہم نے ابھی اسے نہیں بھونا اور لسن ادھرک کی اسمیل ہم نے نہیں اس کی جانے دی تو پھر ریڈ اینڈ میں جب ہم سالن ایڈی ہوگا تو اس کے بعد اس کی لسن ادھرک کی بھون نہیں جاتی اس لئے ہمیں پہلے ہی اس کی بنائی کرنے ہی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھی طریقے سے بھون رہا ہے سو میری ویڈیوز آپ کو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آ رہے ہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس پر ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہے جیسے یہ بھونتا ہے اس میں ہم عربیٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں یہ اچھی طرح سے اب یہ بھون گیا ہے تیلیوپ پر آ چکا ہے اور اس میں نہیں ہا لیا ہے لسند رکھی اب میں اس میں عربی ایڈ کروں گی یہ میں نے عربی ایڈ کیس کے اندر اور عربی ڈالنے کے بعد اس میں کھوڑا سائی سے چلا ہوں گی مرس کروں گی عربی میں آپ کو بتانا بھول دیتے ہیں عربی ایک پاؤں ہیں یہ دیکھیں کہ میں گھر میں بناتی ہوں اب آپ کے گھر میں جھکنی بنتی ہیں آپ اسے ساپ سے عربی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی ہم بچ اس میں جاتا نہیں لیں گے لیکن اب بھی جلدی کل جاتی ہیں ایک کپ اور یہ ہاف کپ دیکھیں کہ میں اس میں پانی اٹکیا ہے دیکھیں میں اس میں دیکھیں میں اس میں دیکھیں پانی اٹکیا ہے اور اب میں اسے دمپے رکھ دوں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی اٹھیں میں اس میں دیکھیں اٹھیں گے اٹھیں گے میں آپ کو اس کے بعد بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہمیں مرے پیارے ویورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی کا سارن ریڈی ہو چکا ہے عربی اچھی طرح سے گل چکی ہیں تیل بیو پر آجوکا ہے میں نے چھولا کر دیا ہے اب میں اسے آپ کو سرفر کے پلیٹ میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اس کے آپ کو گارنشن دکھاتی ہوں گارنشن میں صرف اور صرف ہم ہرہ دنیا لیں گے ہرہ دنیا کو میں نے اچھی طرح سے گوش کیا ہے اور اس کے پاس چاپ کر لیا ہے اور ہم نے یہ لیمو لیا ہے اس کے لئے عربیوں کے لئے خاص طور پر یہ گارنشن ضروری ہے میں اسے ہرہ دنیا کو تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کے سامنے ڈال دیتی یہ دیکھیں ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد کتنا اچھا اس کا لک آتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب یہ آپ کھاتے ہیں تو اس کے مو میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار سا ہوتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے اس کی گارنشن اور یہ لیمن ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی سبزی کی اربی اربیوں کی کتھلیاں بہت پسند آئیں گی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آئیں اور کومنٹس میں ضرور پتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کا نام ہے لبنا فارو کوکنگ چینل انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کوکنگ ویڈیو کے ساتھ چلیں پھر یہ اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ